اللہ اکبر پچپن چھپن چوبن پہ گرمی چل رہی تھی اوپر نیچے اس وقت پتہ لگائیے میدان معاشر کا میدان ہے بی بی پاس کھڑی پرواہ کوئی نہیں گھر والے پاس کھڑے پرواہ کوئی نہیں انڈیا کے مرید پاس کھڑے اللہ حقیقہ سب پرواہ کوئی نہیں افرہ تفریقہ میدان معاشر کی طرح ہو کا عالم تھا لوگ کہہ رہے تھے پانی مل جائے لوگ کہہ رہے تھے سر کی چھاؤں مل جائے لیکن عزیز میں آیا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہستا ہے کب ہستا ہے جب حاجی احرام کی چادرے پہن کر عرفات کے میدان میں کہتا ہے لبیک اللہمہ لبیک اللہ اس حاجی کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہسنے لگ جاتا عرفات میں سب سے بڑا حج کا رکن عرفات کے میدان میں احرام کی حالت کے اندر میرے عزیز ہو ایسا جیسا آجی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اتنا پاک ہونے کے باوجود اگر داڑی چیرے پہ نہیں تب بھی کبھی رہا گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے حضور کے روزے پہ کھڑا سلام کر رہا ہے اگر داڑی چیرے پہ خدا پاک کی قسم آپ کو پتہ آپ کس کے روزے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو ہمارا قیدہ حضور کی حیات کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جسم جو روح اللہ نے حضور کو دنیا میں جسم روح دے کے بھیجی تھی اسی روح اسی جسم کے ساتھ آکا اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے امتی جا کے کہتا سلام علیہ کا یا رسول اللہ آپ کے سلام کا کملی والے کے روزہ نمر سے جواب آتا ہے مولانا اللہ کی عزت کی قسم بابضو بیٹھا ہوں مجھے جھوٹ بول کے تمہارے سے پیسے تھوڑی لینے یا اپنی فیس یا تر میرے عزیز و حدیعہ تھوڑی بڑھوانا ہے جو میرا مقدر مجھے مل جائے گا یا آج تک میں نے آپ سے کہا میرے مرید بن جاؤں میں تمہارا پیر بن جاؤں اللہ تمہیں تمہارے عہد مبارک کرے اللہ تمہیں تمہاری مریدی پیری مبارک کرے لیکن اس مردمہ تو اللہ کی قسم پہلے سو فیضت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یقین تھا اس مردمہ تو ایک ہزار نہیں کروڑ ہزار مردمہ حضور کی حیات کا یقین ہو گیا میری بیوی ویل جہر لے کر پتہ نہیں کونسی مغرب کی نماز یا زہر کی نماز لے کر میرے عزیز و مسید نوی میں گئی میں نے کہا مرید تو اثر کے وقت آئیں گے گرمی بڑھی ہے کوئی بات نہیں پھر چلیں گے کہنے گی نہیں نماز پڑھنے کو دیل کر رہا ہے جب بس حرم سریم نے پہنچ گئے بلکل مواجہ شریف بابِ صدیق کے باہر نماز پڑھنے کی اکثر جگہ ملدائے کرتی تھی جب سلام پھیرا ہر کوئی حضور کے روزے پر سلام کرنے کے لئے چلا گیا بیوی میری عورتوں کے اندر بیٹھی اور میں بڑا تنہا اللہ کی قسم میں نے فرض پڑھے کٹہ ہی جوڑا میں نے پہن رکھا تھا رمال پتہ نہیں کندے پر پتہ نہیں میری ویلچیر پہ تھا میں نے یوں کر کے ہاتھ باندے اور یوں کر کے میں نے آنکھیں بند گئی میں نے کہا یا رسول اللہ ایک کمیوں میں کمی ایک کتہ ایک کتوں میں ادنا سا کتہ کملی والے تیرے روزے پر تو جس سلام کرنا چاہتا ہے کملی والے میرے پاس کوئی مرید کوئی نہیں حضور میرے پاس کوئی رہبر رہی ویلچیر چلانے والا کوئی نہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو فقیر کا سلام قبول کروالو نہیں تو پھر میں اپنے ہوتل کی طرف چلتا ہوں اتنے میں اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی قسم اتنے میں میرے عزیزو وہ جو بردہ بنا ہوا تھا بابی صدیق لوگ گھوم کے اوپر جاتے ہیں ایک فلپائنی تھا یہ انڈو نیشن تھا اس کے پاہم میں تھوڑا سا کچھ ورم سا تھا نگڑا نڑا کے وہ پردے سے اندر چلا گیا اس کے ساتھ جا داخلہ ممنوع تھا تین چار بندے اور اندر چلے گئے اندر سے متویر شرطیں آئے سب کو باہر نکال دیا اللہ اکبر اور وہ پولیس والے سے کہلے گا یہاں سے کیوں بھیج رہا ادھر سے کیوں نہیں بھیجتا اتنی دیر میں وہ پھر اندر چلا گیا اور میں اس کو ٹکڑ ٹکڑ کر کے دیکھ رہا تھا دوبارہ واپس آیا اور میرے چورے کو دیکھے کہتے ہیں اندر آنا چاہتا ہے میں نے کہا جی ہاں میں آنا چاہتا ہوں اس نے پولیس والے کو کہا اس کی کرسی اندر لے گیا اللہ کی قسم ساری دنیا ہوں لمبا چکر کاٹ کر حضور پر سلام کرنے کے لیے آ رہی تھی اور مسجد نبی کے اندر مجھے سعادت ملی اللہ اکبر سلام لینے والا بھی اکیلہ تھا سلام کرنے والا بھی اکیلہ تھا اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا اللہ اکبر جو جسم اللہ نے محمد کو دنیا میں دیا جو روح اللہ نے کمنی والے کو دنیا میں دی آج بھی اس روح اس سماد کے ساتھ کمنی والا اپنے روزے میں زندہ آج کو کیا خیال ہے چلے نا مدینہ ہے ارادہ چلنے کا پکی باق ہے اگر تم ذمہ داری سے ہولی انشاءاللہ کئی لگتا ہے ارادہ کوئی نہیں اگر پکا ارادہ تو زور سے کوئی انشاءاللہ اور زور سے کوئی انشاءاللہ جائے گا کون میں ہوں آپ لے کے کون جائے گا لے کے کون جائے گا لے کے کون جائے گا جرح شادت کی انگلی لے کے کون جائے گا سبحان اللہ لے کے کون جائے گا باری صاحب کے ساتھ کون جاؤگے انشاءاللہ لے جانے والا کون اللہ پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو ہاں جی پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو پانچ کام کر لینا پانچ کام کر لینا ابھی حج میں تقریباً نو مہینے پانچ کام کر لینا انشاءاللہ اگر صحیح نیت کے ساتھ پانچ کام کیے اسی سال حج بھی کر کے آوگے حضور کرو زمی دیکھ کے آوگے پہلا کام یہی بیٹھے بیٹھے نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا پکہ یقین کر پیسہ نہیں ویکھنا کرزہ نہیں دیکھنا رکبہ نہیں دیکھنا ادھار نہیں دیکھنا کرز نہیں دیکھنا نیت کرے انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آوگا کہو بھی انشاءاللہ زور سے کوئی انشاءاللہ اور زور سے کوئی انشاءاللہ پہلا کام نیت کرنا دوسرا کام اپنے گھر میں کوئی کولی لے لی کوئی پلاستک کا ڈبہ لے لیا کوئی ڈنگا سا لے لیا نہیں تو منی باکس لے لیا کوئی مٹی کا گلہ ہی لے لیا چالیس پچاس سو رپے کا آئے گا روزانہ جتنی اللہ تجھے توفیق دے سو دے پچاس دے دس دے بیس دے روزانہ تنہیں اس گلے کے اندر پیسے ڈال لیں پھر نیت کرنی اللہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا ایتھے میں خرچ کوئی نہیں کرنا یہ سارے کا سارہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا پہلا کام نیت کرنا دوسرا کام حج کے سفر پہ پیسے جوڑنا تیسرا کام پانچ وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چوتھا کام میرے عزیزو رو رو کیا منہ کلال پر دروشری پڑھنا چوہ بھی گھنٹے دروشری پڑھنا ہرتے بیٹھتے دروشری پڑھنا سوتے جاگتے دروشری پڑھنا کسرس سے دروشری پہلا کام نیت کرنا پیسے جمع کرنا دلے میں پیسے ڈالنا تیسرا کام پانچ وقت کی نماز چوتھا کام کسرت کے ساتھ دروسری پڑھنا پاتھ پا آخری کام سب سے آخری کام کہ رات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لئے اللہ کو یکر کر رو کے دکھا دینا یا اللہ میں کم اللہ میں کو جامع اس کا بھی نہیں کہا جا گیرہ دوسر سنجا کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر وہ سیر جس کے بزار بھی پاک جس کی گلیاں بھی پاک جس کی مٹی بھی پاک جس کی دیواریں بھی پاک جس کی فضا بھی پاک جس کی ہوایں بھی پاک اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک اللہ اکبر روح روح کر اللہ سے دعا کرنی اللہ مجھے اسی سال حد کرا رب اکبر کی قصہ میں پاچ کام کرنا تمہارا کام ہے بیت اللہ کے تواف کرا دینا خدا کا کام ہے کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ کرو گے بہت اللہ چوہیاں نہیں پکیاں کرنی کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ کون کون اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے کہو انشاءاللہ حضور صلی اللہ ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو کہو الحمدللہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو الحمدللہ روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو کہہ دو الحمدللہ مکہ میں جانے دو کام خاص کرنے مکہ میں جانے دو کام کرنے قرآن کی طرح وہ تجھے پاکستان مل جائے گی نمازے بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا یہ بات تا ہی پاکستان میں ملیں گی لیکن بیت اللہ کا تواف مکہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا بیت اللہ کی زیارت مکہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے تواف کر جتنے ہو سکے بیت اللہ کے تواف کر اگر نہیں کر سکتا ساتھ سکر نہیں لگا سکتا ساتھ پھر ایک دفعہ مار لیا کر اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کر تیرے رب اکمر کی قسم تواف کرنا بھی ثواب ہے خدا کے گھر کے کالے غلاب کو دیکھنا بھی ثواب ہے دو کام کرنے جب میرے حزید بیت اللہ میں آنا تواف کرنا رو رو کر تواف کرنا اور کیا کہنا اللہ میں مدینے جانا ہے اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے حزیدوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنیریاں بے کے آیا میں ساوے رنگ دروزہ دیکھ کے آیا منظار قبری بادہ موتی فقضارنی فی حیاتی اوکمہ کال علیہ السلام فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آکے جس نے میری قبر کو دیکھا وہ لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے کوئی کچھ سے مدینہ دیکھا تو نے آکے آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا میں مدینہ والے کو بھی دیکھ کے آیا منظار قبری بادہ موتی و جب اتنہو صفاتی فرمایا جس نے میری قبر کی منظار قبری جس نے میری قبر کی زیارت کی و جب اتنہو صفاتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات اس کے اوپر واجی ہو گئی یا اللہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں اللہ تیرہ اللہ اللہ تیرہ سوڑا اللہ تیرہ بیارہ تیری مور تک کوئی نہیں ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارز کر دے اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے میرا بندہ تیرا امت ہی آ رہا ہے اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما سلام بھی قبول فرما کبھی کوئی پہلے مدینہ جائے بعد میں مکہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ الور پر دامن پھلا کر جھولی پھلا کے بیٹھ جائے یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں اپنے اللہ سے ہماری سفارز کر دے اپنے اللہ سے کہہ دے اپنے اللہ کے آگے ہماری التجاہ کر دے جب بیت اللہ کا تواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے وہاں کی حاضری بھی قبول فرما اب چلو مدینہ کے سفر پر کھو سبحان اللہ مدینہ امیر نہیں بن کے جانا مدینہ فقیر بن کے جانا ہے کیا بن کے جانا ہے کیا بن کے جانا ہے داڑیاں موڑا کے مکہ سے نہیں جانا داڑی موڑا کے نہیں جانا سونے سے کپڑے پہنے سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا بھونگیاں مارتے نہیں جانا مدینہ کے سفر پر بلگم پھیکتے نہیں جانا ناک سنکتے نہیں جانا چہرہ چھپا کر نہیں جانا مدینے کے آس پاس بلکہ میرے مدینے میں میرے نبی کے مدینے میں تھنڈی ہوا چلے جھکڑ ہوا کا چلے مدینے کے ذرات وہاں اڑے خبردار اپنا چہرانا چھپانا خبردار ان ذروں سے بچنے کے لئے آنکھوں میں اینک لاکھنا گانا فرمائے ساری طرم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا جب میرے مدینے میں آنا چودری بن کے نہیں آنا امیر بن کے نہیں آنا رئیس بن کے نہیں آنا صدر وزیراعظم بن کے نہیں آنا بلکہ فقیر بن کے آنا فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چسمہ بھی نہیں اتار دے نہیں جب میرے مدینے میں آئے تو چیرے پر موک اور کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا غبار المدینہ صفا من کل لدہ فرمایا میرے مدینے میں ہوا چلے گی اس ہوا سے ذرات مٹی کے اڑیں گے فرمایا اوہ لوگو مدینے کی مٹی کے ذرات جسم کے جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی خبردار وہ چھیک نہیں چھیکنا بھی نہیں اگر چھیک آئے اچھ نہیں کرنا بلکہ موپر کپڑا رکھ لینا ہے اپنی چھیک کو دمانا ہے تجھے پتہ کون سو رہے ہیں سارے نبیوں کا سردار سو رہے ہیں ختم نبوت کا تاجدار سو رہے ہیں اللہ اکبر کون رام کر رہے ہیں عبد المطلب کا پوتا رام کر رہے ہیں پتہ کس کے دروازے پہ گئے عبداللہ کا نور نظر رہے ہیں حلیمہ کا اللہ اکبر جگر کا ٹکڑا ہامنا کی آنکھوں کا دلارا محمد الرسول اللہ آرام فرمارا ہے اللہ اکبر یہی وہ مدینہ طیبہ یہی وہ مدینہ طیبہ امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ لے مدینہ شریف میں تصریح لائے فرمایہ مریدو زیادہ نہیں رہنا پس حاضری دے کے چلے جانا بیت بھی نہ ہو جائے اللہ کو مرید کہنے لگے وقت ہے امام ہے مدینہ میں کہہ رہا ہے تھوڑے دن رہنا ہے جب آپ مدینہ شریف آئے ایک دن گزرہ دو دن تین چار دن گزر گئے آپ نے فرمایا لوگو چلو تم نہیں جا رہے تو میں جاؤں گا یہ وقت کا امام امام آزم کہہ رہے تم نہیں جاؤں گے تو میں چلا جاؤں گا امام صاحب بتاؤ کون سی خیائی ہے کون سا کوفہ میں خزانہ چھوڑ کے آئے فرمایہ لوگو تمہاری حاضری علیدہ میری حاضری علیدہ تمہارا دیدار علیدہ میرا دیدار علیدہ تمہارا عدب علیدہ میرا عدب علیدہ تم مدینہ میں آئے کھا بھی رہو پی بھی رہو پشاپ کی حاج تو پشاپ کر رہو جم سے میں مدینہ میں آیا اللہ کی عزت کی قسم نہ پشاپ کیا نہ پخانہ کیا پشاپ اس لئے نہیں کرتا کہی مدینہ کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے پخانہ اس لئے نہیں کرتا گمبت خضرہ کی کہی توہین نہ ہو جائے امام مالک رحمت اللہ لے کا جب انتقال ہوا سترہ سال حضور کے روزے کی چھوہوں میں حدیث پڑھانے والا امام مالک رحمت اللہ لے کا انتقال ہوا جب جنازہ اٹھایا غسل دیا گیا تو آپ کے دونوں کندوں کا ماہ حسلہ ہوا تھا کس نے پوچھا کیا بات ہے تو آپ کے شگر کہنے لگے امام کے دب پر قربان جائے جب یہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا بیچ گلی میں نہیں چلتا تھا بلکہ دیوار کے سارے گشڑ گشڑ کے چلتا تھا اور یہ دیوار پر اپنا کاندہ لگا لگا کے چلتا تھا کہ بیچ میں میں نہ چلوں اس جگہ پر میرا قدم نہ آجائے جب آمنہ کے لحال نے قدم رکھا ہوا ہو مدینہ میں جانا عدب کا خیال کرنا خبردار سالان ٹھنڈا ملے سالان گرم ملے ہوتل چھوٹا ملے ہوتل بڑا ملے مدینہ کی صغات کی تو ہی نکر لی آپ نے فرمایا میرے مدینہ میں آو میرے مدینے والوں پہ خرج کرو آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے والوں سے جگڑا نہیں کرنا فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیزوں کے اندر نقص نہیں نکالنا دئی کو کھٹا نہیں کہنا پانی کو کسیلہ نہیں کہنا پانی کو گرم نہیں کہنا شربت کو ترش نہیں کہنا روٹی کو سخت نہیں کہنا سالن کو تھنڈا نہیں کہنا خبردار خبردار لا ترفہ ہوا سوا تک وہ مونچیاں وہاں سے نہیں بولنا خبردار میرے مدینے کی مٹی پر انگلی اٹھاؤ کہیں تمہارے عمالنا میں میں سے نیکی ختم نہ ہو جائے میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا یہ نہ ہو میرے مدینے کی چیز کو برا کو قیامت کی صبح تتری نسلوں کا مدینے میں داخلہ ہی بند ہو جائے مدینہ آمن والا شہر قعون مدینے میں نہیں زلزرہ مدینے میں نہیں دجال مدینے کے اندر نہیں آئے گا اللہ اکبر یہ وہی مدینہ جہاں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر رکھے آج آج کو کتنی دعائیں کر رہے ہو ایک دعائے بھی کر لو اللہ ایمان پر خاتماتہ فرما دینا اپنے رستے کی موت دے دینا اور مدینے کا مدفن نصیب فرما دینا یا اللہ قبر وہاں دینا جہ ماں فاطمہ آرام فرما رہی قبر وہاں دینا جہزت ابباس آرام فرما رہے قبر وہاں عطا کرنا جہزت امام حسن آرام فرما رہے قبر وہاں دینا جہاں امام زہلالہ عبیدین آرام فرما رہے قبر وہاں دینا جہزت سات جس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتہ تھا وہ آرام فرما رہا قبر وہاں عطا فرما رہا جہاں نبی کی بیٹیاں رہاں کر رہی قبر وہاں دے دینا جہاں نبی کی نو بیمیاں رہاں رہی قبر وہاں دے دینا جہ دس ہزار صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارہ دی قبر وہاں دینا حضور اللہ فرما من استطاعتا یموتا بالمدینہ اور لوگو تم میرے مدینے میں مرنے کی دعائیں کیا کرو موت تو نہیں مانگنی چاہیے لیکن موت میرے مدینے کی مانگا کرو یا رسول اللہ کیا ہوگا اور ماں جیسے میرے مدینے کا مدفن نصیب ہو گیا وہ قیامت تک میرا پڑوسی بن گیا ہے پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا میں اپنی قبر سے میری قبر شک ہوگی میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرے ساتھ میرا ابو بکر و عمر اٹھے گا پھر میں مدینے میں جنت البقی کی طرف جاؤں گا پھر جتنے میرے مدینے میں مدفن ہیں میں ان کو جا کر اٹھاؤں گا پھر مکہ والوں کو اٹھاؤں گا پھر سارے کے سارے اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ اکبر نحن منجاری جو میرے مدینے میں دفن ہوا میرا پڑوسی بن گیا اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے میرے پڑوسی کا میرے حق یہ ہے کہ میں مدینے میں دفن ہونے والے کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ ان کو ساتھ لے کے جنت البھر دوس میں جاؤں گا نیت کرو سارے مدینے کے مدفن کی اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے میرے بھائیوں میرے بچوں پس آخری باتوں میں بات آپ سے کر رہا ہوں چہرہ تو کم از کم آمنہ کلال والا بنانا چاہئے سورت سیرت و آمنہ کلال والی بنانی چاہئے تاکہ پوری دنیا کو انسانیوں کا پتہ لگے اللہ و اکبر ان کے پیچھے کوئی کردار ہے ان کا بھی کوئی مائی باپ ہے ان کا بھی کوئی تو سباننے والا ہے ان کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے ان کی بھی تو کوئی پہچان ہے ہماری پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے عزیزوں پہلی سنت کو زندہ کریں گے پہلی سنت کو زندہ کریں گے لو میرے سر سے ٹوپی اتری میرے بال میرے عزیزوں نہ یہاں مانگے نہ یہاں مانگے بال میں بڑے رکھتا ہی کوئی نہیں بال میرے میرے عزیزوں میری یہ مانگے ادھر کنگی پھیری ادھر کنگی پھیری ادھر کنگی پھیری تو کیا ہوا میرے عزیزوں چیر نکلے نہ نکلے بال اوپر کی طرف ہوگے اب میرے عزیزوں کوئی تیل لگا کر بیوی سے مالی سکروا کر یا کسی سے مالی سکروا کر چیر یو کر کے نکالتا ہے کیشے کی طرف دیکھتے ہیں پھر نہیں نکلتا پھر نکالتا ہے پھر نہیں نکلتا پھر نکالتا ہے یو کر کے اپنے بال کاٹتا ہے میرے عزیزو اس طرف خبی طرف جس نے مال نکالی اس نے عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا یہودیوں کے طریقوں عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا جس نے سجی طرف یو کر کے پف بنا کے مال نکالے اس نے یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کیا جس نے کنگی سے یو کر کے اپنے بال اوپر کر کے بیچ میں مان نکال لی اس نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو زندہ کر دیا ہے جتنا مجمہ میرے عزیزوں یہاں بیٹھا ہوا ایک مردمہ یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لیں اپنی خبی سجی مان کو ختم کریں اور یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لیں رب اکبر کی قسم ہے ہاتھ یہاں سے اٹھا اور یہاں یوں کر کے پھر گیا ہنگ لگی نہ پھٹ کری رنگ چوکھا چڑ گیا تمہیں پتہ ہی لگا تمہاری دمڑی پیسے خرچ نہ ہوئے تم نے یوں کر کے حضور کے طریقے کو پنایا بال سیدھے رکھے فرمایا گئے گزرے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ جللہ شان انہیں میرے عصمتی کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا تم سارے کے سارے سو شہیدوں کا ثواب پا گئے ہم کیسا سو شہیدوں کا ثواب مل گیا یہاں سے تم نے گھر جانا ہے ایک طریقہ تم چھوڑ اور سمجھ لو میرے عزیزوں جب یہاں سے جائیں گے کھانا کھا کے جائیں گے کوشش کرنا جتنا مرضی رضا کھانا بے برکتی نہ کرنا بے آدمی نہ کرنا جب یہاں سے جاؤ گے یوں کر کے جوتا زمین پہ رکھنا پہلے کھبہ پیر مستی سے نکالنا کھبہ پیر جوتے کے اوپر رکھ دینا سجا پیر میرے عزیزوں جوتے کے اندر رکھنا پھر کھبہ پیر رکھنا پھر مستی سے قدم نکالنا مسجد میں داخل ہوں گے تو سجا پیر سے داخل ہوں گے مسجد سے باہر جائیں گے تو کھبے پیر سے داخل ہوں گے اللہم انی اسعلک من فضلک ورحمتی پڑھتے آئے اللہ اکبر میرے عزیزوں دعائیں پڑھتے ہوائیں گے بسم اللہ اللہم انی اسعلک من فضلک ورحمتی میرے عزیزوں یہ مسجد میں آنے جانے کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے اللہ اکبر پھر جب گھر جائیں گے کیا کرنا ہے میرے عزیزو بوہ کھولو نہیں کتھے مار گئے بوہ کیوں نہیں کھول رہے اللہ اکبر جب میرے عزیزو گھر میں جائیں گے آپ بھی آپ بھی آپ بھی عبدالحنان بھی یوں کر کے بیل دے گا گھنٹی بجائے گا اللہ اکبر جب وہ اندر سے پوچھے گے کون بوہ کھول نہیں کون عبدالحنان کون عبدالحنان آمنہ کا لال جب جاتے اندر سے حوال سے بھی کون فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شاہر کوئی نبی شزاد ہے اللہ اکبر جب گھر میں داخل ہونا میرے عزیزو چار کام کرنے ہیں گھر میں داخل ہونا کتنے کام کرنے ہیں بولا بولا بھائی چار کام کرنے ہیں یہ مذاکرہ اور اسبق پڑھنے ہیں گھر میں داخل ہونا چار کام کرنے ہیں پہلے گھر میں داخل ہوتے کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ گھر میں ہو کوئی نابرہ تب بھی سلام کر تعالیٰ کھول کے گھر میں جائے گا کر میں کوئی علی خانہ میں نہیں اللہ اکبر میرے عزیزو پھر بھی جا کے سلام کرنا گھر میں جائے پھر بھی سلام کر یا رسول اللہ کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہو سنو سنو آقا کسان اور امتی پہ مہربان فرمائے جب تو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے تیرے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو تیرا سلام فرشتے اٹھا کے میرے روزے میں پہنچاتے ہیں تو گھر میں سلام کرتا ہے محمد روزے سے جواب دے دیتا ہے تو گھر میں جا کے کیا کریں گے سب سے پہلے بولو بولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی سامنے آئے تو کیا کہیں گے پھول گے بیوی سامنے آئے کدھے کیتا نہیں نا اور آج گھر جا کے غلطی سے جو تم کرو گے السلام علیکم موجود یا چھڑ کے کرو بار آوے گی آئے جن آگیا جن آگیا جن آگیا بیبی کی ہویا کاری بشیر کوڑا دم کرا کے لیا پتہ نہیں مولی صاحب میرے بندے نکی ہو گیا میرا خسم کرے بڑھ کے منہ سلام کر رہا ہوتے منہ لکتر مار دا سی گالہ کر دا سی آج منہ سلام کر رہا رب اکبر کی قسم نبی محمونہ کے گھر جاتے آج تاجسہ کے گھر جاتے امہ خدیجہ کے گھر جاتے بیواؤں کے گھر جاتے یتیموں کے گھر جاتے نبی کی زبان سے پہلا رفض نکلتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتی تو بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر سلام کیا کر تو گھر میں جا کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ پھر دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو ایک مرد بہت دروشری پڑھنا ہے جنہ مردی پڑھ لو صلی اللہ علیہ مجھے برا تو نہیں لگتا لیکن احساس ہوتا ہے میں نے کر کے چیرا دیکھ دا رہنا لڑا بندہ کہنے نماز ہی والا دروشری پڑھو باقی دروشری کوئی حرام دینے سارے دروشری پڑھ لو قدائے پاک کی قسم جس دروشری میں سونے محمد کا نام آج ہے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں بڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی دروشری پڑھو ہو دروشری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبیہ کوئی بھی دروشری پڑھو گھر میں ڈا کے پہلے سلام کرنا ہے پھر دوسرا میرے عزیزو دروشری پڑھنا ہے تیسرا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتا قل ہو اللہ احد اللہ السبد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ کو فرد فرما ہے جو چار کام گھر میں کرے گا داخل ہوتے ہوئے کرے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا ہر عزق میں تنگ ہی نہیں آئے گی کبھی اس کے گھر میں چوڑ ڈاکوں نہیں آئے گا پریسان ہی نہیں آئے گی کبھی اس کے گھر کے اندر مسئیبت نہیں آئے گی کبھی اس کے گھر کے اندر آفت نہیں آئے گی رات کو جاؤ گے سونے لگو گے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اگر عزیزہ کی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لینا میرے عزیزو ورنہ ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی سب سے پہلے جا کے میرے عزیزو اپنی چرپائی کو تین مردمہ یکر کے ہاتھ سے جھاڑنا ہے اگر آسانی ہو آسے پاس سے کوئی نہ لیٹا ہو تو اپنی چادر کو اتار کر یکر کے جھاڑ دے ورنہ یکر کے بسم اللہ دائے ہاتھ تین مردمہ پھیڑنا ہے سرانے کی طرف سے اللہ اکبر یہ میرا طریقہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے فاسد شعائیں نکلتی ہیں جو چرپائی اور بستر کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں رات کو ڈاکٹر کہتے چادر جھاڑ کے سو یا ہاتھ پھیر کے سو تاکہ وہ شعائیں ضائع ہو جائیں جب چادر پر مسلمان کو ہاتھ پھیرتے دیکھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تیری سائنس نے تجھے آج بتایا کملی والے نے یمل چودہ سو سال پہلے بتا دیا پھر بستر پر بیٹھ کر میرا عزیزو آؤ تمہیں وظیفہ بتاؤں جادو سے بچنے کا کالا علم عام ہے جادو عام ہے ٹونے عام ہے صفلی علم عام ہے اب کوئی تلوار کی لڑائی نہیں لڑتا کلاشنکوف کی لڑائی نہیں لڑتا اب جادو ٹونے سے لڑتے پرمائے میرا امتیا مجھا میں تجھے سونی سونی صورتیں نہ بتا دوں جی کملی والے پرمائے فجر کی نماز کے بعد تین دوا پڑھا کر تین صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رو میرے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ السبر لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفر حد تین مربع پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ساتھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق انکذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد احساس پھر میرے ساتھ تین مربع قل اعوذ برب ناش ملیک ناش الہ ناش من شر وساس الخناس فجر کی نماز کے بعد تین مربع مغرب کی نماز کے بعد تین مربع زہر اثر عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک مربع میرا امتی پڑھنا تیرا کام ہے ساری بلاؤں سے حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دیا گھر میں داخل ہوں گے میرا عزیزو اللہمہ انیہ صلوکا خیر المولی جی یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے یا کہیں گے بسم اللہ ہی پڑھ کے سجے پہر سے داخل ہو جاؤ پھر جب گھر سے نکلیں گے بسم اللہ ہی توقل تو علاللہ بایا پاؤں خبہ پاؤں گھر سے باہر نکالنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دینا ہے گھر والوں سے دعا لے کر گھر والوں کو دعا دے کے نکلنا ہے ایک دعا تو ہر امتی یاد کریں وہ دعا کونسی پڑھ لوں سارے اللہ وہ ہدایت کی دولت ہے اللہ وہ ایمان کی دولت ہے اللہ ہدایت کی دولت دینے کے بعد میرے سوا پیسنا لینا ساری زندگی ایمان کی دولت دی خاتم ابی اللہ ایمان پر فرما دینا ایک دعا اور کیا گروہ یا اللہ ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک بڑا پہ تک اندھے ہو گئے آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی ہاتھ میں سوٹا آ گیا یا اللہ ساری زندگی تُنہیں اپنی مسجد کا دروازہ دکھایا جب مرنے سے پہلے چھے مہین نے بستر پری ڈال دیا اللہ میں تیرے سے ایسی موت نہیں مانگتا اللہ آخری نماز بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھا دینا اللہ بستر کی موت نہ دینا ہسپتال کی موت نہ دینا ڈاکٹروں کے ہسپتال کے بیڑ کی موت نہ دینا اللہ تحجد کی موت دے دینا سجدے کی موت دے دینا اللہ پخانے ٹٹی خانے والی موت سے محبوظ فرمانا باتروں کی موت سے اللہ محبوظ فرمانا ایکسیڈن کی موت سے اللہ محبوظ فرمانا اللہ جسم کی ٹوٹ پوڑ کی موت سے اللہ محبوظ فرمانا اچانک اللہ ہاتھ اٹیک ہو جائے محبوظ کرنا کرن لگ جانے سے محبوظ کرنا دیوار کے گرنے سے محبوظ کرنا اچانک بلیڈ پیشر شوٹ کر جائے موت دے اللہ موت کی سانسوں سے پہلے اتنی مولت تو دے دینا کہ آخری مربع بھی تجھے یاد کر کے چلا جاؤ جب دنیا کے کہاں جا رہا ہے تو میری زبان سے نکل اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے میرے محترم دوستو حضرگو اللہ اکبر اس وقت فاشی عام ہے اس وقت بے حیائی عام ہے ہاتھ جوڑ دو آپ کے آگے منت ہے ترلہ خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں دو کام کرنا پبندی سے کرنا ایک اپنی شلوار کا سائز تخنوں سے اوچھا رکھنا کہ تخنے کھلے رکھنا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی اٹھانک پکڑ کر آپ نے پنڈی کا اشارہ یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک انسان کی شلوار کا پہچا ہونا چاہیے تخنے چھپے میں نہ ہو دھوتی کا سائز بیچے نہ ہو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم دیوبندیوں کا طریقہ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے پھر میرے عزیزوں اللہ اکبر بے حیائی آم ہے موبائلوں پر بے حیائی فیس بک پر بے حیائی ٹکٹاک پر بے حیائی ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی ہر جگہ بے حیائی آم ہے کم آسے کم دوسرا کام میرے عزیزوں آپ نے کرنا ہے اپنے چہرے پہ داری اور اللہ اکبر آپ ایسا لباس نہ پہمے جس میں آپ کی بیٹی آپ کو بے غیرتہ کہے بھائی آپ کو بے غیرتہ کہے بیوی آپ کو بے حیائی مطلب وہ چڑے یہ ٹروزر اللہ کی قسم یہ مدینہ کی صغات نہیں یہ ماں فاطمہ نے حسین کو کبھی نہیں پنایا یا تحلیح حسین کے لیے کبھی جوڑا نہیں لے کے آیا اللہ کی قسم جو جبرائیل جللت سے جوڑے لے کے آیا وہ جوڑے ایسے نہیں تھے وہ بکردار جوڑے تھے وہ غیرت والے جوڑے تھے اب جو مٹی جوڑا پہنتا ہے میرے عزیزوں اور ٹروزر پہنتا ہے چڑہ پہنتا ہے قسم اٹھا کے بتاؤ اتنا تنگ چڑہ پہنتے ہو کہ تمہارے حیاء عزا کے حیاء تمہاری بہنوں کو نظر آتے ہیں تمہاری ماں کو نظر آتے ہیں تمہاری بیٹیوں کو نظر آتے ہیں خبردار اگر شڑ پہن نہیں ہے تو اتنی لمبی پہنو کہ تمہارے گھٹنوں تمہارے پٹوں سے نیت جائے تاکہ آگے پیچھے سے تمہارا حیاء والا حصہ چھو جائے اگر حیاء والا حصہ تمہارے اس چڑے میں اللہ اکبر اس ٹوزر میں تمہارے حیاء والا حصہ نظر آتا ہے تو بہن سے کیسے چھپے گی بہنوں سے کیسے چھپے گی ماں سے کیسے محلے دانیوں سے کیسے چھپے گا رب اکبر کی قسم ہے برہنہ لباس بہن پہننے تو بھائی ولی نہیں بن سکتا اور برہنہ لباس بھائی پہننے تو بہن ولیہ نہیں بن سکتی تدا کے واسٹ اپنے لباس کا سائز تنگنی بلکہ کھلا کرو یہی دو کام میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہو گربی ہے کتنی بردی گرمی آتلی رضی اللہ اتا اللہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا پردہ ہٹایا مولا علی نے دیکھا امہ فاطمہ موٹا خدر کا جوڑہ پہن کے بیٹھئے اور سو اور پسینے سے تر ہے ماتھے پر پسینہ سر پر پسینہ آتلی اندر گئے سو آتما لگتا ہے بھوک کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی گرمی کے جوڑے پہننے تھے سر دی کے پہن لئے کہا نہ بھوک کی وجہ سے دماغ پھرانا طبیعت خراب ہوئی علی پردے کو سون کے نہیں دیکھا ابھی ابھی یہ پردہ میرا بس ہونا محمد مصطفیٰ پکڑ کے کھڑے تھے اب باجان گھر میں تذریعہ لائے فرمایا فاطمہ جبرائیل میرے پاس آیا پتلا لباس نہ پہننا ورنہ اللہ کا دیدار نہ کر سکی فاطمہ موٹا لباس پہن تاکہ فرشتے اور فرشتے بھی تجھے دیکھ کے چرمہ آ جائے اللہ اکبر فاطمہ حیاء والا لباس پہن علی میں ڈر گئی میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے ماں کے اندیاں نے پڑاوہ پینا کے اندیاں نے بھابیاں تتریمیاں کے اندیاں نے کہ نہ جاں دپٹہ رکھ کے ساڑھے کو روٹی نہیں پکائی جان دی کہ بابا اگر تو دپٹہ رکھ کے روٹی نے پکائی جاتی تو ننگے سر کے ہاتھ کی روٹی میرے سے بھی نہیں کھائی جاتی میں کوئی نہیں کھانی میں نہیں چاہتا بغیر کلمے کے مرو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ولیو پیرو تبلیغیو متقیو برہزگارو عبدالحلال سری کی کہلے خانہ خدا کے واسطے اپنے مردوں کے ایمان پر اپنے بچوں کے ایمان پر رحم کرو میری بین جب بھی بارچی خانے میں جائے اول تو پاک ہو کے جائے نماز پڑھ کے جائے باوضو ہو کے جائے خدا کی قسم میرے عزیز میں کہتا ہوں آٹھ دن کر کے دیکھ لو آٹھ دن کر کے دیکھ لو حلال روزی گھر لے کے آؤ پکانے والی کے سر پر دپٹہ ہو اور گلہ بھی اس کا دپٹے سے چپا ہوا ہو بسم اللہ پڑھ کر دروشری پڑھ کے سالن ہنڈی روٹی پکائے اللہ کی قسم کھانے والا جو بھی کھاتا جائے گا نمازی بھی بنتا جائے گا تحجد گزار بھی بنتا جائے گا انشاءاللہ دو کام میری بہنیں کریں گی ایک چیرے پر نکاب ڈالیں اور دوسرا کھلا لباس پہنے گی اتنا تنگ لباس نہ پہنے کہ پسینے کی وجہ سے ان کے حیاء والے حصے بھی ظاہر ہونے لگ جائے یہ دین میرے عزیزو میڈین چائنہ نہیں بلکہ یہ دین محمد الرسول اللہ میڈین مدینہ ہے کریں گے انشاءاللہ جالا کوشش اور آج معاشرے کے اندر میرے عزیزو اللہ کرے اس امت کا نوجوان بے حیائی سے باز آ جائے میرے بچوں آئیس پی نہ چھوڑ دو اور میرے نوجوانوں سگرٹ کے کش لگانا چھوڑ دو اللہ کی قسم ابھی قاسم کجر باپ کا شان بیان کر کے گیا ورنہ اس باپ نے اگر اللہ کے دربار میں روکے دکھا دیا تو میرے عزیزو اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا افسر کے کمرے میں جا اس کے کمرے میں جانے کا عدب ہے کوئی عداب ہے وکیل کے پاس جا استاد کے پاس جا پیر کے پاس بھی جانے کے عداب ہیں ماں باپ کے پاس بھی جانے کے عداب ہے پیر کے پاس جانے کے عداب پیر سکھلائے گا استاد کے پاس جانے کے عداب استاد سکھائے گا اللہ اکبر ماں باپ کے پاس جانے کے عداب اللہ سکھا رہا ہے چار عدب اللہ نے بتلائے وَقَغَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا زر میری طرف دیکھو اللہ ورواتے جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا سینہ اندر کر کے کھڑے ہونا ہے جب ماں باپ سے باق کرنی ہے تو آنکھیں پھاڑ کے کھڑے نہیں ہونا آنکھیں جگہ کے کھڑے ہونا ہے ماں باپ کوئی بات کا جواب کندے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا بلکہ کندے جھکا جھکا کے دینا ہے خبردار ماں باپ لٹھی لے کر زور سے بولیں تو جلہ ٹھیک کا جواب زور سے نہیں دینا بلکہ ہس ہس کے دینا ہے اللہ ورماتے خبردار خبردار ماں باپ غصے سے بولیں تو ماں باپ کی بات کا جواب تو نے مسکرہ مسکرہ کے دینا ہے یوں نہیں کہنا کیے انہیں تکی تاسی انہیں آیا تنہوں نہیں پتا گرمی چایا میرے تو نہیں باہر جائے جاندہ میں نہیں پتہ میرے کوئی کامیلیا پہلے دستی میں کٹھائشا ہوئے اللہ ورماتے اسے نہ نہ کرنا ورنہ میں بھی نہ کر دوں گا اولاد مانگے گا نہ کر دوں گا عزت مانگے گا نہ کر دوں گا دولت مانگے گا نہ کر دوں گا شورت مانگے نہ تو کر کے دیکھ ایک مرد بھر نہ کر کے دیکھ تو زمین پر نہ کرے گا عرش والا عرش حظیم سے نہ کر دے گا اللہ اکبر تیرے ماں باپ تیرے لئے جنت بھی تیرے ماں باپ تیرے لئے جہنم بھی اگر ان کی تابداری کرے گا جنت میں جائے گا اگر ان کی غزتاخی کرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا یہ ساری کی ساری باتیں کون بتلا کے گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھانو والا نبی ہمیں بتا کے گیا پانچ وقت کی نماز پبندی کے سرات پڑھیں گے کہہ دو انشاءاللہ اور دور سے کہہ دو انشاءاللہ رمضان نبارک ہستہ مسکرات آتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھیں کہہ انشاءاللہ میرے عزیزوں حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے کہہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے تریقے سے کریں گے سارے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو وکیل بناو انجینئر بناو لیکن سب کے ساتھ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے کو انشاءاللہ